اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس ناظرین آج پی ٹی آئی نے اسلام بات میں درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ میں جس میں انہوں نے استدعہ کی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو لوگ جو دھرنا کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ حکم دے کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں پر امن احتجاج اور اجتماع کی اجازت دی جائے پی ٹی آئی کے احتجاج کے راستے میں کسی شہری کو کسی شہر میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں کسی شہری کو آریسٹ نہ کیا جائے اور کسی کے گھر پر چھاپے نہ مارے جائیں اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی آج یہی کہا حالانکہ چھے دن کی جو ڈیڈ لائن عمران خان صاحب پچیس تاریخ کو دیکھے گئے تھے وہ کل ختم ہو گئے تھے آج انہوں نے سوشل میڈیا کے کنونشن سے ذکر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی رولنگ کے آنے کے بعد ہم اناؤنس کریں گے کہ ہم نے کس طرح اسلام آباد جانا ہے اور انہوں نے کہا انہوں نے تسلیم کیا کہ پچھلی دفعہ شاید اس طرح تیاری نہیں تھی لیکن اس دفعہ مکمل اور بھرپور تیاری سے ہم جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کتنے دن اس پر لیتی ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی کیا ہوگی اس کے فوراں بعد رانا سناولہ صاحب نے بھی آج پھر ٹویٹ کر دی کل بھی انہوں نے واضح طور پر چیلنج بھی کر دیا تھا اور دھمکی بھی دے دی تھی کہ جی میں دیکھتا ہوں کہ کون کیسے بیریئرز توڑتے بھی آتا ہے آج رانا سناولہ صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ ملک کو فسادی جتھوں اور شہر پسند اناثر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا دار الحکومت اسلام آباد میں فسادی مارچ کو کسی بھی صورت داخل نہیں ہونے دیں گے فسادی مارچ اور شہر پسند اناثر کو سختی سے کچلا جائے گا قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نبٹا جائے گا یہ رانا سناولہ صاحب نے ٹویٹ بھی کر دی ناظرین دوسری جانب ایک پیٹیشن کونسٹیوشن پیٹیشن دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں اور اس پہ آنریبل چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے پانچ رکنی بینچ بنایا تھا جس کا آج فیصلہ بھی آ گیا چودہ صفحے کا اور وہ پیٹیشن یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب نے کنٹیمٹ کی ہے کوٹ کی کیونکہ ان کو جب کہا گیا تھا کہ وہ جی نائن اور ایچ نائن کے ایریے میں جو مختص کیا گیا تھا جہاں پہ ایک زمانے میں مولانا فضل رحمان صاحب آئے تھے وہاں رہیں گے لیکن انہوں نے اس چیز کو وائل ایٹ کرتے ہوئے وہ ڈی چاوک کی طرف انہوں نے اپنی لوگوں کو بھی کہا کہ ڈی چاوک پہنچیں اور وہ خود بھی وہاں پہ جانے کی انہوں نے کوشش کی اس کے بعد آج عدالت نے سات سوال سامنے رکھ دیئے اور اس میں یہ ہی تھا کہ ڈی چاوک میں کون کتنی سیکیورٹی تھی کتنے لوگ تھے کس وقت وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے وائلیشن کر کے کتنے لوگ زخمی ہوئے وہ سارا ڈیٹا مانگا لیکن جسٹس یائیہ افریدی صاحب نے ڈائی سینٹنگ نوٹ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد عمران خان صاحب نے جو کنٹینر سے سپیچ کی تھی سپریم کورٹ کے پچیس تاریخ کو آرڈر کے بعد تو اس میں انہوں نے واضح طور پر دوبارہ انسٹرکشنز اپنے لوگوں کو یہی دی تھی کہ وہ ڈی چاوک پہنچیں تو پھر اس پہ انہوں نے لکھا کہ I am of the opinion that there is sufficient material before this court to proceed against Mr. عمران خان for the alleged disobedience of the court order dated 25-2022 passed in constitution petition number 19 which warrants the issuance of notice by this court to Mr. عمران خان to explain why contempt proceedings should not be initiated against him I order accordingly یہ جسٹس یایا صاحب کا order اس میں انہوں نے کہا کہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی عمران خان صاحب نے دی the above statement of Mr. عمران خان coupled with his conduct that followed thereafter in proceeding beyond the venue جو venue بتایا گیا تھا beyond the venue decided in the order dated 25-2022 for the political gathering is in my opinion sufficient to prime offici show that Mr. عمران خان dissipate the order of this court dated 25-2022 یہ honorable judge یایا افریدی صاحب کا judgment ہے anyhow notices کیے جا رہے ہیں اور ساتھ سوال بھی رکھ دی ہیں آج عدالت نے اس حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے دوسری جانب ناظرین ایک fake جس کو claim کیا جا رہا ہے کہ وہ secretary interior یوسف نسیم خوکر صاحب کی آرڈیو ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہے actual کہانی کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سلام بات سٹوڈیو میں دیں سینیٹر افنان اللہ خان صاحب رہنمہ پاکستان مسلم لیگ نون بہت بہت شکریہ افنان اللہ صاحب آپ کے وقت کا عاصف بشیر بھاگٹ سینئر رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت بہت شکریہ عاصف بشیر بھاگٹ صاحب آپ کے وقت کا مسرد جمشید چیما صاحبہ ہمیں لاہور سے انہوں نے جوائن کیا ہے سینئر رہنمہ پاکستان تحریک انصاف بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی عمران خان صاحب نے آج کیا بات کی پشاور میں سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ ذرا سنوا دیں ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا پھر ہم نکلیں اس باری بہت بہتر پلاننگ ہوگی اس باری ہماری پلاننگ کوئی ٹھیک نہیں تھی پلاننگ اس لیے ٹھیک نہیں تھی کہ ہم اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کوئی رولنگ دی تھی تو ہم نے سمجھا کہ اب راستے صاف ہو جائیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے کسی کی پروائی نہیں کی تو اس لیے اس بار انشاءاللہ ہم تیاری کر کے جائیں گے سینیٹر افنان اللہ صاحب سپریم کورٹ نے رولنگ دی تھی اور ہم یہ سمجھے کہ راستے کھل گئے اور ہٹ گئے اور ہم تو تیاری نہیں تھی تو پھر اسی دوران بہت سیری سٹیٹمنٹس آئیں کہ جی اسلاح تھا اور اس لیے میں واپس چلا گیا اور پھر چیف منسٹر کے پی کے بھی سٹیٹمنٹ ایک آگئی جس پہ آپ لوگ شاید کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل سکس لگانا چاہیے کیونکہ فیڈریٹنگ یونٹ ایک فیڈریشن کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے چڑھائی کرنے کی بات کر رہا ہے تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو ہینڈل کر لیں گے کیونکہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری تیاری سے آئیں گے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جس کے اندر آپ اگر دو آزار چودہ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جب یہ آئے انہوں نے وعدہ کیا ہم دیرو پوائنٹ پہ بیٹھیں گے آپ آرہ پہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد یہ آگے ڈی چوک کے اوپر انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور پھر یہ سے انہوں نے کہا کہ وزیر آدم کو رسیوں سے باندھو وزیر اور پرائی منسٹر آؤس سے گھسیٹ کے نکالو انہوں نے کہا انہوں نے اپنے جتوں کے ثروب ای ٹی وی کے اوپر حملہ کرایا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرایا آپ سارے پاکستان نے دیکھا انہوں نے پارلیمنٹ میں حملہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر اپنے گندے کپڑے ٹانگے یہ ان کا ٹریک ریکارڈ تھا اس کے بعد اس ٹریک ریکارڈ کے سامنے رکھیں ہمارے پاس انٹیلیجنس ریپورٹ تھی ویریفائیڈ انٹیلیجنس ریپورٹ فرم ملٹیپل انٹیلیجنس ایجنسیز کہ یہ لوگ اسلاح لے کے آ رہے کہ ان کی انٹینٹ ہے کہ خون ریزی کریں گے اور اس جو انٹینٹ تھی خون ریزی کی وہ عثمان ڈار فواز چودری شیخ رشید کی باتوں سے جو تقریریں یہ کرتے تھے اپنے جلسوں میں جب انہوں نے بیلڈ اپ کیا ہے پورا اس کے اندر یہ کیا کہتے تھے کہ خون ریزی ہوگی کہ یہ بولتے تھے کہ تیل چھڑکے آگ لگا لیں گے لوگ یہ انہوں نے خود اس پہ کھڑے ہوگے اب یہ ان تمام چیزوں کا گر آپ سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد حالانکہ ہمارے پاس تمام معاملات تھے پھر جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہم نے کہا بلکل بسم اللہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ہم کیسے منع کر سکتے ہیں وہ آیا اور انہوں نے یہاں پہ آگئے پورے پاکستان نے دیکھا کہ میٹرو پہ آگ لگائی درختوں پہ آگ لگائی مطلب آپ اسلامباد میں آگ لگا رہے ہیں موٹروے کے سائٹ پہ جنگل ایک ہے ادھر آگ لگا دی یہ حرکتیں کرنی ہیں خان صاحب کی آج کی جو سٹیٹمنٹ اس سے ان کی اگنورنس ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ رولنگ جو آئی اس کے باوجود بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ راستے کھونے ہیں دیکھیں اب آپ مجھے ایک باہ بتائیں ان کو یہ معلوم ہے کہ رولنگ آئی ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ رولنگ کے اندر یہ لکھا ہوئے کہ رستے سارے کھول دینے ہیں مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ رولنگ میں یہ لکھا ہوئے کہ تم ایچ نائن پارک جا کے جلسہ کرو صحیح یہ نا مطلب آپ یہاں تو وہ چوچے بچے ہیں وہ دودھ پیزے بچے ہیں ان کو نہیں پتا یہاں وہ منٹلی ریٹارڈڈ ہیں ان کا کوئی کیا ایشو ہمیں نہیں مانو لیٹس اپوز اس دفعہ بھی اگر سپریم کورٹ یہی کہتا ہے کہ وہی جگہ ہے جو مختص کی جائی گئی تھی مولانا فضل الرمان صاحب کے لیے اور اسی جگہ پر ہی وہ رہیں گے تو وہ اور عمران خان صاحب اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا اگر وہ ڈی چوک نہیں آتے آکے تو پھر دوبارہ کلاش ہوگا دیکھیں بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہمارے پاس ہمارے پاس انفرمیشن نے اور اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں وہ تیاری کر کے آئیں گے وہ تیاری اس طرح کریں گے کہ یہ لوگ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو کے پی کے پولیس کو جی بی پولیس کو اور اے جے کے پولیس کو جہاں پہ ان کی حکومتیں ہیں ان کو یہ استعمال کریں گے اسلام واد پہ حملہ کرنے کے اوپر یہ جتھو کی صورت پہ حملہ یہ تحریک طالبان پاکستان والے کام کر رہے اللہ کے فضل سے باٹ سکس سٹیٹمنٹ نہیں دے دیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ خود بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ تھا اور خود بول رہے ہیں کہ ان کے لوگ سادہ کپڑوں وہ تریڈیشنلی خیبر پختونخواہ والے لوگ رکھتے ہیں ان کے مطلب قبائلی لوگ پہلے تو بات یہ ہے یہ عاصف بھاگٹ صاحب کی گاڑی میں ابھی بھی پڑھا ہوگا اب بتائیں بھاگٹ صاحب آپ کی گاڑی میں نہیں پڑھا ہوگا اسلحہ تو پڑھا ہوتا ہے مہارے پاس بھی ہوتا ہے بات یہ نہیں ہے جب آپ لگاتے ہیں سیکشن 144 اسلحہ باہر لے کے آپ نہیں نکل سکتے نہیں وہ تو کنسیل تھا چھپا ہوا تھا کنسیل ہو جو مرضی ہو اسلحہ باہر نہیں لے کے نکل سکتے کنسیل پہ بھی 144 میں بھی یہ ہوتا ہے کنسیل بھی نہیں لے اور لائسنس اسلحہ نہیں لے کے آسکتے وہ کہتے ہیں میں بھرپور تیاری سے آوں گا کیکلی مجھے بتائیں دیکھا بات یہ ہے لانا سناللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لی سٹیٹ آف پاکستان خون ریزی نہیں کرنے دے گی کسی کو کوئی ملین گراؤن نہیں نکل سکتا سٹیٹ آف پاکستان آگ نہیں لگانے دے گی جنگلوں کو درختوں کو میٹرو سٹیشنز کو اگر وہ پورا مند طریقے سے آ کے ایک سو چھبیس نہیں چار سو دن بیٹھنا چاہتے ہیں نا باہر میں آپ کو کہتا ہوں کہ کچھ نہیں آئے ایچ نائن میں آئیں جلسہ گاہ میں جائیں بیٹھے اتنی سخت دوپے ہم خوش ہوں گے بیٹھے ایک سو چھبیس سے زیادہ دن آ کے بیٹھے نہیں وہ تو وہ الیکشن لینے آ رہے ہیں وہ تیس نوے دن کے اندر آپ چار سو دن کی بات کریں میں یہ کہہ رہا ہوں چار سو دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں چار سو دن بعد الیکشن ہوں گے چار سو دن بیٹھے نا بات یہ ہے کہ یہ اس طرح جتھو سے اگر ہم نے روایت ڈال دی حکومتیں تبدیل کرنے کی ان کی بات ماننے کی پہلے بھی تو ایک سو چھبیس دن بیٹھ کر گئے تھے تو مچ بھی نہیں ہوا تھا تو پور امن نہیں رہے نہیں نہیں دیکھیں پور امن تب نہیں تھے یہ چلیں میں ذرا بھاگٹ صاحب کیونکہ مسرد صاحبہ کیونکہ آپ دونوں کا جواب مسرد صاحبہ نے دینا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کا ایک رہا ہے کہ جی جمہوری حق ہے جلسے جلوس پروٹیسٹ دھرنا یہ ایک جمہوری حق ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں اپنے الائیڈ پارٹی کو جو آپ کے ساتھ حکومت میں پی ایم ایل ان کو کہتے ہیں رانہ سناولہ صاحب کو بولیں کہ ذرا پیار محبت سے بات کر لیں کوئی میڈل گراؤنڈ ڈھول لیں بیٹھ کر بات کر لیں آپ ان کی کمیٹی جس طرح مزدن سپرین کورٹ نے بنائی تھی دوبارہ کمیٹیز کو بلالیں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ ایک پورا من جو بھی وہ پروٹیسٹ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اب ہم ایک کولیشن گورنمنٹ ہیں ہم ایک گورنمنٹ میں اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے لیکن جو بھی ایک پولیسی ان کا کوئی بھی ڈیسیئن ہوتا ہے اس کو ہم اون کریں گے ذریعی بات ہے وہ جب جو کولیشنز ہوتے ہیں اس میں جو مجورٹی کی رائے ہے یا جس اس میں کنسنسس سے کچھ چیزیں تیہ کی جاتی ہیں یہاں پہ ہم ڈکٹیشن تو دے نہیں سکتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اگر وہ آپ ان کے بیانات دیکھیں اگر آپ پچھلے دو مہینے کے بیانات دیکھیں اور بلکہ کل پرسو کے بیان اس کا سی ایم کا دیکھ لیں کہ میں فورس استعمال کروں گا شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ لگاتار خون ریزی ہوگی آگ لگ جائے گی مار دیں گے مٹا دیں گے قتل و گارت ہوگی اب میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں میری رائے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود ان کے اپنے اس سارے پروسس کو سبتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میری اپنی رائے میں اس میں شیخ رشید صاحب ان کی گفتگو آپ سن لیں اب چیپ منسٹر وہ تو آج میں ایک سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی معاملات اگر کوئی بہتر کر سکتا ہے اس صورتحال کو تو وہ سپریم کورٹ کر سکتا میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اب ایک صوبے کا چیپ منسٹر ہے اب ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرا عثمان بزداری ہے لیکن جتنا بھی وہ ڈفر ہوگا اب اتنا ڈفر تو نہیں ہوگا وہ کہے گا جی کہ میں وفاق کے خلاف اپنی فورس استعمال کروں گا ورکرز کو کہہ رہے ہیں اپنی ان کی فورس نہیں بھی ہے ہی سیلیکٹڈ چیپ منسٹر نہیں دیکھیں ورکرز کو نہیں کہہ رہے ایک چوبے کا چیف ایکزیکٹیو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس بار میں اپنی فورس استعمال کروں گا اس کا مطلب اپنی فورس سے مراد جو پولیس ہے اس کی اس کی بات کو کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کیا ہوا تھا کہ جی بی سے جو پولیس آئی تھی جو بارڈر پہ پنجاب اور کے پی کے کے بارڈر پہ جو بیریرس لگے تھے یا جو کنٹینرس لگے تھے ان کو روکنے کے لیے تو وہاں پہ پنجاب پولیس کھڑی تھی تو ادھر سے جی بی پولیس آئی ہے نہ ہٹتی تو وہاں پہ تو تصادم ہو جانا تھا جب وہ پنجاب پولیس کو پھر ظاہری بات ہے گورنمنٹ تھی اب فیڈل گورنمنٹ تھی انہوں نے سنسبلی اس کو کیا کہ پنجاب پولیس کو پیچھے کیا اور وہ پولیس آئی ان کے ساتھ کرینز تھی اور وہی ان کے ساتھ ساری وہ جی بی سے لے کے آ رہے تھے وہ لاؤ کے انہوں نے وہ ہٹ آئے مینوائل کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی اور ججمنٹ کی وجہ سے جو تھا وہ گورنمنٹ نے بھی یہ لے لی کہ پولیسی کے ہم ان کو آنے دیں آپ یہ اندازہ اس بات کا لگا لیں لیکن ریڈ زون کے کنٹینر ہٹھانے کا تو نہیں انہوں نے کہا تو ریڈ زون کی تو وائلیشن ہوئی نا پھر ریڈ زون تو اٹھایا ہے کنٹینر ریڈ زون کے کنٹینر تو آکے ان کے پی ٹی آئی کے لگے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہٹھائے ہیں آکے آپ کو پتا ہے کہ میڈل گراؤنڈ کوئی ہو سکتا ہے نکل سکتا ہے دیکھیں میڈل گراؤنڈ تو میڈل گراؤنڈ نہیں جو ایک پرنسپل گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی واپس اسمبلیوں میں آئے پی ٹی آئی اس پورے پروسس کا حصہ بنے جو آپ کی الیکٹرل ری فارمز ہیں ان کا حصہ بنے جو تیناتیاں ہیں چیئرمن نیب کی یا دیگر الیکشنز کی کمیشن کی یہ دیگر جتنے بھی معاملات ہیں وہ واپس اسمبلی میں آئیں جس طرح وہ پچھلی دفعہ جب دو دار چودہ میں انہوں نے ریزگنیشن دیئے تھے اور بعد میں آکے یہ اسمبلیوں میں آئے تھے سنسبلی یہی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں آیا تو مجھے تو ماننا پڑے گا امپورٹڈ حکومت تو میں نہیں ماننا پڑے گا آ جائیں گے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جس بات پہ بہت زیادہ نگیٹ کرتے ہیں جس بات کو وہ کام وہ ضرور کرتے ہیں یہ نہیں انفرمیشن ہے یہ مجھے بڑی امید ہے اچھا امید ہے مسارت صاحبہ مسارت صاحبہ یو ٹیک میں اب سوال آپ سے نہیں ہے لیکن گفتگو آپ نے سن لی پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این الائیڈ پارٹنرز ہیں حکومت میں بیٹھے ہیں اب پنجاب میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ان حالات میں یہ ملک اس قسم کے تصادم کا متحمل ہو سکتا ہے یا کوئی آپ لوگ بھی کوشش کریں گے کوئی میڈل گراؤنڈ یا صرف اور صرف سپریم کورٹ کی رولنگ اور اگر وہ آپ کے حق میں نہیں آتی تو پھر کیا بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ضمیر بھائی سب سے پہلے تو ایک ہی جماعت ہے حکومتی جماعت وہاں سے آپ دو میرے بھائی بٹھائے ہوئے آپ نے پیپلز پارٹی وہ بھی وہی بات کرنی نہیں نہیں میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں میں تو آج بہتے ٹف کورسٹن ہمیشن سے دیتے ہیں یہ اب بھاگٹ صاحب زیادتی بات کو ایک ہی آنی ہے اب ان کو ایک جماعت کہا کرے نا پیپلز پارٹی پی ایم ایل 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 نہیں حکومتی جماعت اس میں اور روپس سارے لوگ ایم کیو ایم بی اور وہ سارے اچھا ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے ہم نے یہ کہا تھا ہمیں رانہ سناوتا جو پاکستان کے جو کریمینل منسٹر کے طور پر انشاءاللہ جانے جائیں گے اور جانے جاتے ہیں انتشار جتنا انہوں نے پھیلایا جتنی انہوں نے میں کہتی ہوں تہشتگردی ریاستی کی اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی سوائے ان ممالکے جہاں پہ کسی اور ملک کا قبض ہے جیسے کشمیر ہو گیا جیسے فلسطین ہو گیا وہ مناظر آپ سب لوگوں نے دیکھے وہ بورے پاکستان میں تھے صرف اسلامباد لاہور میں کراچی میں نہیں تھے پھر یہ کیا کہتے تھے جی کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے ہم کیا کہیں گے کہ رانہ سناولہ بہت شکریہ ہم در گئے ہم پلیز نہیں آئیں گے ہم نے تو کہنا ہے کہ ہم آئیں گے اب مارنا پون ریزی یہ ہم سے شکایت نہ کر انہوں نے ہمارے پانچ بندے شہید کر دیئے انفیکٹ پون ریزی بندے انہوں نے مار دیئے کلوں سے نیچے پھینکے گولیاں سیدھی ماری اگلی بات جو باشی کے ان کی قسمت اچھی تھی ورنہ جو ٹیرریز کے اوپر جو شیلنگ استعمال کی جاتی ہے پوری دنیا میں جو پولیس کو اللاؤڈ نہیں ہے استعمال کرنی سیویلینز کے اوپر عام شہریوں کے اوپر وہ انہوں نے ما شاء اللہ سے پورے پاکستان بھر میں جی بھر کے انہوں نے استعمال کی وہ تو جو بچ گئے ان کی قسمت تھی دوسری جو بات دیکھیں پون ریزی تو انہوں نے کی ہے انتشار تو انہوں نے پھیلائیا ہے ملک کے اندر انہوں نے انارکی پھیلائی ہے پریکٹیکل یہ سب کچھ کی ہے اور میں دو تین سوال آپ کے سامنے رکھوں گی اور میں دو تین سوال آپ پھر ان سے پوچھیں یا اس کا کوئی انیلیسیز ہم کریں کوئی جواب نکالیں کیا پاکستان تحریک انصاف کا آئینی جمہوری کونسٹیوشنل رائٹ ہے وہ بیس کرنا کے نہیں کیا باقی جماعتیں انسار الاسلام وہ جو ایک پریڈ تک انہوں نے دکھائی ہوئی تھی ڈنڈا بردار فورس تھی آنڈ فورس کے طور پر وہ بیہیو کر رہے تھے انہوں نے اس طرح کے مارچز کیے کیا ہم نے کبھی ان کے راستے میں جو ادھر سے چلا کراچی سے چلتے چلتے ہمارے پنجاب میں سے بھی گزر کے گیا ہم نے تو اسے چھیڑا رکھ نہیں چاند لوگ تھے زیادہ تھے جو بھی تھے کامپے ٹانگی پھر پورے ملک کی اس مارچ کو دیکھے لیکن ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا اس کے بعد مریم صاحبہ کتنی دفعہ نکلی ہیں اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا اس ملک کے اداروں کے اوپر اس سے زیادہ انتشار کیا ہوگا کہ سرونگ انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو سب سے ٹاپ پین تھے ان کا نام لے کے ان کے والد نے پیچز کی پھر اس وقت ریاستی داروں نے ان کو بین کیا کہ ان کو جی نہ سنایا جائے یہ تو راکی لکھیو سپیچ کرتے ہیں میں آپ نہیں کہہ رہے یہ آن ریکرڈ ہے پھر اس کے بعد اس سے زیادہ انتشار کیا ہوگا جو فاجہ عاصف نے زبان استعمال کی جو گجرہ والا میں میرے بھائی ہیں ان کے جعوید لطیف صاحب جو انہوں نے زبان استعمال کی جو جعوید حشمی نے استعمال کی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا اب اگر محمود خان یا جس کا نام عمران خان ہو یا جس کا نام کچھ بھی ہو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کون سا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک صوبے کی عوام کو ان کا ایک عوامی لشکر آ رہا ہو ان کا ایک کافلہ آ رہا ہو ان کو آپ دوسرے صوبے میں داخلے کے لیے آپ اندکیں کھو دیں آپ شیشے لگا دیں آپ پوری فورس لگا دیں اور دنیا جہان کا ٹیرررزم وہاں پہ کر دیں لہٰذا جو کچھ ہوا انیسیسری تھا ان کی بکلاہت وہ واضح ہو گئی تھی جتنی ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز ڈیٹی روڈ اسلاح تھا نا وہ آپ کے پاس پتہ نہیں کرنا تھا کہ نیزمیر بھائی انہوں نے وہ خود کر دیا اب جو امپورنٹس ہے میں نے چاہتی اگلی سیگمنٹ میں دے دوں گا لیکن مجھے کوکلی ایک جواب دے دیں کہ کوئی مطلب ابھی جو اگر فیصلہ اگر سپریم کورٹ پھر کہتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے جہاں موران فضل الرمان صاحب کو جگہ دی تھی وہیں آ کر آپ کریں بیٹھیں دھرنا دیں جو بھی کریں اور وہ شاید آپ لوگ کو قابل قبول نہیں ہوگا تو پھر تو دوبارہ تصادم کی طرف جائیں گے تو کوئی میڈل گراؤنڈ ہے کہ کہیں پہ کوئی سیکنڈ تھوٹ ہے کہ جو جگہ بھی سپریم کورٹ دے وہیں پر آرام سے سکون سے دھرنا دیا جائے زمیر بھائی بلکل ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف کہ سب سے پہلے تو ان کی طرف سے ڈیسیجن کیا آتی ہے کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی وفاقی سیاسی جماعت ہے اور کیا اگر ہمیں یہ حق حاصل ہے تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہمیں بتا دے اور کیا وہ باقیوں پہ لاغو ہوتی تھی تو ہم کیوں نہیں مانیں گے ہمیں وہ مان نہیں پڑیں گی اور اگر وہ باقیوں پہ لاغو نہیں ہوتی مثلا میں میں پوچھتی زمیر حیدر صاحب کسی ملک کا انٹیریر منسٹر کسی آج بھی ہم ویسے ایسے پارٹی دیکھے تو ہم ان سے پنجاب میں بھی آج بھی ہماری ایک سریعت ہے ہم جب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں یہ تو اکٹھے ہو کے ہوئے ہیں نا چلیں اب وہ بائی الیکشن بھی ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں مجھے بھی بریک جا رہا ہے کیونکہ سیگمنٹ پھر لمبا ہو جائے گا پھر میں آپ ہی سے شروع کرلوں گا بریک کے بعد آنے کے بعد ناظرین وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ملکی معیشت پہلے ہی تباہ ہو رہی ہے میں ایک فکرہ بول کے جو میں پہلے بات کر رہی تھی تو جو ہمارے کے پی کے سی ایم ہیں ان کا یہ رائٹ ہے یہ بات کرنا کہ ہمیں ہمارا بنیادی حق ہے کے پی کے کے پی کے کے لوگوں کا عوام کا کہ وہ آ سکتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں انٹیوریل منسٹر کے کوئی بیس بندے بھی انٹر ہو کے دکھائیں تو میں اپنا نام بدل لوں گا اور میں پتہ نہیں کیا کچھ بدل لوں گا بندے تو ویسے بہت ہزاروں انٹر ہو گئے ان کو چاہیے اپنا نام بدل لیں دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے ابھی آصف بھائی جو بات کر رہے تھے لیکن دیکھیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی بھی اداروں کے اوپر اٹیک نہیں کیا نہ ہمارے چیئرمن نے کیا نہ ہم لوگ کرتے ہیں انڈیویجولز مثلا مجھے یہ بتائیں جو آئی جی نے یہاں پہ کیا جو سی سی پی او نے کیا جو ڈی آئی جی نے کیا ایسے کوئی نہیں کرتا میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے سیول کپڑوں میں کون تھے ان کے تو خیرم فوٹیجز وغیرہ بنا کے کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ڈنڈوں سے جس طرح سے گاڑیوں پہ اٹیک کیا اور کون پہ اٹیک کیا وہ سب چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہیں اچھا یہ جو بہت سیانے ہیں نا جی آصف زرداری صاحب انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ تین سال کے لیے آتے ہو اور میں ان سے ان بجا دوں گا اس سے میرا خیال ہے وہ چیزیں ساری آن ریکارڈ ہیں اداروں پر اس اپوزیشن جو ہماری ہے اس وقت کی گورنمنٹ اور انشاءاللہ ہم ان کو پبلک میں ٹاف ٹائم دیں گے جمہوری طریقوں سے دیں گے اور انشاءاللہ ان کو ہم ارٹیمیٹ شکست دے چکے ہیں دے چکے ہیں چلیں بلکل آپ کا موقع آگیا بلکل لیکن پوائنٹ وہی ہے کہ فوری انتخابات افران اللہ صاحب آپ کے پاس کوئی ابھی لیٹس کوئی انفرمیشن آئی ہے بلکل امران خان نے بول نیوز کے اوپر انٹرویو دیا ہے اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو میں لکھ کر دیتا ہوں فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی امران خان کا سمی ابراہیم کے ساتھ انٹرویو بول پہ بول پہ لیکن امران خان صاحب کی پارٹی پیٹیشن لے کے گئی ہے سپریم کورٹ میں تو مجھے نہیں سمجھا رہے گا امران خان دیکھیں اس کے دماغ کو سمجھنے کوشش کریں اس کے دماغ کو وہ یہ ہے کہ جس چیز کا اس کو قریب قریب اس میں فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے باگتا ہے اس کے دماغ اور آئین اور قانون کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے اس کی ذات اس کی وزارت عظمہ کے لیے اگر پورے پاکستان میں بھی آگ لگتی ہے تو وہ لگائے گا اس کی ذات اس کے لیے سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں اب سیاست نہیں کر رہے وہ جہاد کر رہے ہیں غیر بلکی تسلط ہیں امپورٹیڈ حکومت ہے وزارت عظمہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں انتخابات کروائیں اس میں بے شک آپ جیجھ جائیں بے شک آپ لوگ جیجھ جائیں وہ تو کہتے ہیں بارہ مہینے بات ہو جائیں گے ابھی کیوں کر رہے ہیں اچھا بارہ مہینے بارہ مہینے بات ہو جائیں گے نا اگس میں ختم ہو جائے گی سیملیاں اگلے سال اگلے سال اگلے سال صبر کر لیں اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہیں انہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے عمران خان ایک اسرائیلی ایجنڈ ہے یہ آن ایجنڈا پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے محضر سے وہ کل کہہ چکے ہیں میری میری گزارش سننے دیکھیں میں بڑی پوری کیا کہتے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ چار سالیں ملکی ایکانومی تباہ و برباد ہو گئی صحیح ہے نا آپ نے کوئی ڈیلیوری نہیں کی 5.97 گروت آپ کی اپنے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے نمبر آیا ہے 5.97 جی ڈی بی گروت ریٹ تب ہے جب آپ کا روپیہ ایک سو پندرہ سیاں کہتے ہیں ایک سو نوے پہ آ گیا ہے آپ کا ریل ٹرم جی ڈی پی شرنک کر گیا ہے آپ روپیہ کو روکتے ہیں اور پھر گروت کرتے ہیں تب ہوتی ہے آپ کی گروت یہ تھوڑی بھی گروت ہے کہ آپ نے آپ نے روپیہ کو ڈیویلیو انہیں دیا روپیہ کا ستہ ناس کر دیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ 6% جی ڈی پی ہو گیا ہے ایسے تھوڑی ہوتی ہے گروت کے عوام کو بے وکوب بنا رہے ہیں پھر دیکھیں میری بات سننے انہوں نے ہم پہ کہا کہ جی ہم نے آنے دیا انہوں نے آنے دیا یہ وہ ٹیچروں کا اس حداشت تھا انہوں نے جتنی اس کے اوپر شیلنگ کی پورے پاکستان نے دیکھی انہوں نے ٹی لپی کو آنے دیا کیا کہتے تھے جس وقت عمران خان کہ ملک کے اوپر اگر اس طرح آئیں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا بھائی بات یہ ہے کہ آپ جب وزیر آدم تھے تو آپ نے کوٹ سے ڈیسیجن لیا ہوا تھا کہ ڈی چاک میں نہیں آنا مولانا فضل عمران صاحب کو آنے دیا بلاول بھٹو ذرداری ڈی چاک پر آ کر تو اپنا کنکلیوڈ کر دے گئے انہوں نے کبھی کوئی قتل و غارت کوئی دھرنے کوئی سپریم کورٹ پہ حملے کوئی پارلیمنٹ پہ حملے کوئی پی ٹی وی پہ حملہ کر کے آڈیو ہے ان کی پی ٹی وی پہ حملہ کر کے بہت اچھا کیا تو جس انسان کی ذہنی حالت ایسی ہو چکی ہو جو اپنی ذات کے اندر اتنا زیادہ مست ہو گیا ملک اس وقت معاشی صورتحال میں کچھ آپ لوگ بھی کچھ لین دیں مطلب کوئی آفر کر سکتے ہیں کہ بھائی جان آئے میں آپ کو ادھر ٹی وی بیٹھ کر بڑی واضح طور پر ایک بات کہتا ہوں اگر یہ لوگ اسیمبلیوں میں آکے بیٹھیں گے جو کمیٹیز ہیں جو فورمز ہیں اس پہ آکے ہم سے بات کریں گے اور بڑے تمیز سے کریں گے طریقے سے کریں گے یہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم آجوں ہم کہہ رہے ہیں چلیں مطلب کہ اگر انسلی میں بھی آکے ہم آ رہی تو وہ آپ کو قبول نہیں نہیں آکے طریقے سے بات کریں اگر ہم سے بات کریں گے اس کے علاوہ نہیں کوئی نہیں اس میں بڑا امکان ہے کہ ہم ان کی کوئی حق مجھے بھول گیا مسرجمشہ چیما صاحبہ سے پوچھنا کیونکہ بھاگٹ صاحب نے میں دوبارہ وہی کر رہا ہوں حالات مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اب تیرہ اشاریہ آٹھ فیصد تک مہنگائی جا رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کس طرح اس کو مینج کریں گے مطلب آپ لوگ جب دو روپے تین روپے یا بارہ روپے تک پیٹرول بڑھا تھا تو بلاول صاحب کیا سب نے کہا تھا کہ مر گئی عوام اس انسان کے دل دل نہیں پتھر ہے اس کے دل تیس روپے بڑھا دیا آپ لوگوں نے پیٹرول ابھی مزید بڑھانا ہے گھی کی قیمت آپ دیکھ لیں آپ تو پتہ نہیں شاید مطلب گھر کی مجھا ہے تو آڈیاں لیکن عام آدمی تو پریشان ہے نا کیوں مزید پریشانیاں کر رہے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگتا ہے کہ اگر کروا دیں انتخابہ اگر ہم الیکشن جلدی کروائیں گے آپ کو کیسے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم الیکشن جلدی کروائیں گے تو یہ سارے مسئلے جو گھی والے مسئلے یا جو مہنگائی والے مسئلے جو ساڑھے تین سال میں انہوں نے تباہی کی ہے اس ملک کی معیشت کی چلیں اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے ساتھ ساتھ جو دیگر میں سمجھ دوں کوئی ایسا آدارہ نہیں ہے جس کو انہوں نے تباہی نہیں کیا انہوں نے اس قوم کی خلاقیات کو تباہ کیا اس جماعت میں آکے جس قسم کی یہ گفتگو کرتے رہے جس قسم کی غیر سنجیدہ گفتگو ان کے پورا وہ جو برگیڈ تھا وہ کرتا تھا یا ان کا لیڈر بھی کرتا تھا لیکن جو معاشی طور پہ انہوں نے نقصان کیا آپ کو پتا ہے کہ شروع میں آئے اور یہ نہیں گئے وہاں سے معیشت آپ کی بیٹنی شروع ہوئی جب یہ آئی ایم ایف میں نہیں گئے انہوں نے لیٹ ہوا ہے لیٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ جو تھا وہاں سے ان کے جو ہے وہ معاشی جو فیصلے تھے انہوں نے غلط کرنے شروع کر دیئے انہوں نے پھر وہ جو کہتا تھا کہ میں اگر کسی سے کرزہ لوں گا یا میں کسی آئی ایم ایف میں خودکشی کر لوں گا انہوں نے پیالہ لے کے انہوں نے وہ جو ہوتا ہے مانگنے والا کشکول لے کے پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس سے ہمیں کچھ مل سکتا تھا یہ وہاں پہ نہیں گئے اس کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے سٹیٹ بینک کا گورنر ہمارا لگایا انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو جو کچھ وہ یہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ سارا کچھ کیا لیکن وہ بہت لیڈ تھا اگر یہ ٹائملی آئی ایم ایف کے پاس آجتا ہے اس وقت ان کی ایگو تھی دیکھا دس روپے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ڈیزل کی قیمت میں کمی پانچ روپے بجلی گیس کی میری گزارش سن لیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ تو نہیں آئی ایم ایف کے مخالف جا کے کیا تھا آپ لوگ تو آتے ہی آپ نے آئی ایم ایف کے ساگے سا میری گزارش سن لیں ضمیر صاحب یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی پرائسز کیوں فریز کی تھی انہیں اس وقت پتا تھا نہیں نہیں انہیں ان کو پتا تھا ان کو یہ کنفرم تھا کہ ہم دو مہینے بعد جا رہے ہیں دیکھیں یہ کنفرم تھا دیکھیں اب گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے اپنے سورسز ہوتے ہیں بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں اس پر کیونکہ مجھے بریک لے ناظرین وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک مسرک جمشیر چیما صاحبہ ابھی عمران خان صاحب نے آج ہی ایک انٹیویو میں نیجی ٹی وی پہ کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرتی تو سب سے زیادہ نقصان فوج کو ہوگا فوج تباہ ہو جائے گی سب سے پہلے فوج تباہ ہوگی یہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کی بات کا جواب دے دوں پھر اس کے اوپر بھی میں بالکل کومنٹ کروں گی کہ اسرائیل کے ساتھ جو دوروں پہ جو وفت گئے ہیں وہ ابھی ان کے دورے حکومت میں گئے ہیں ہمارے میں نہیں اور اس سے پہلے مولانا صاحب بھی سیکرٹ وزیٹ کر چکے ہیں تو قوم کو ساری باتیں پتا ہے اب جو مرضی کہتے رہیں دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے لیے دالتے ہیں الیکشن کمیشن ہے میڈیا ہے اور آپ کے ادارے ہیں جس میں آپ کے دفاع ادارے اداروں کی بات کریں ٹھیک ہے نا جی بائیس کروڑ کے لیے ہی ہے نا اور بائیس کروڑ کو آپ کے ملک کے اندر آپ کے پولیس پرائیویٹ فورس وہ کون فورس تھی حفاظت کے لیے ہیں نا ادارے اس ملکی عوام کی اور ہماری سالمیت کی گارنٹی ہے نا یہ ادارے اسی لیے ہم پاک پاکست زندہ بازر پاک پاکست کے ساتھ پیار محبت اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں جب یہ خان صاحب کون سا فیصلہ مانگ رہے ہیں اسٹیابلشمنٹ سے تو میرا یہ ماننا ہے کہ حفاظت آپ نے عوام کی دونوں صورتوں میں کرنی ہے اگر انڈیا سے زیادہ جو کشمیر میں مسلمان بہن بائیوں کے اوپر انڈیا سلوک کرتا ہے اس سے زیادہ بس سلوکی یہاں پہ ماں بہن بیٹی عورب کے ساتھ ہوئی تو ہمارے ملکے ادارے کوٹس کے آرڈر بھی یہاں پہ نہیں مانے گئے چلیں کوٹس نے جب سپریم کورٹ نے آرڈر دیئے تو مجھے یہ بتائیں ان کے آرڈر پہ کنٹینر ہٹا دیئے گئے راستے کھول دیئے گئے لیکن چلیں یہ آنے والے دنوں میں یقین ہے خان صاحب ایکسپلینگ کر دیں گے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کرلوں کسی ایک ہی دارے اکتبات نہیں ہو رہی اگر آپ کی عدلیہ انصاف نہیں دے گی الیکشن کمیشن نیوٹرل یا باعث نہیں ہوگا تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کے ملک کے باعث کروڑ عوام کا اعتماد اٹھے گا اور یہ اپلائے ہوگی بلکل صحیح چلیں میں بلکل بھاگٹ صاحب چینل ایک پکچر دکھاتا ہے ایک سائیڈ ایک روپ دکھاتا ہے لوگ اس کا باگٹ جی مصرح صاحبہ بلکل بھاگٹ صاحب بھاگٹ صاحب کوئی کمنٹ یہ اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا رہی ہے اسٹیٹمنٹ کے پیچھے مجھے یہ بتائیں میری بہنی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے جو دوسرے سیکیورٹی ادارے کر رہے ہیں وہ ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں یا جن کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اگر ہمیں انڈیا سے بچاتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں یہ ایک پلٹیکل موو ہے کسی دھرنا دینا اس کے بعد ایجوٹیٹ کرنا یہ تک پلٹیکل موو ہے آپ پلٹیکل موو جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں بریک کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ آئیں وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں میں ڈوب جاؤں گا یا مجھے افواج بچا لے افواج نہیں بچائے گی تو افواج تباہ سپریم کورٹ میرے اپنے فیصلے نہیں جائے گی تو سپریم کورٹ تباہ اور اگر میں وزیراعظم نہیں بن سکتا تو پورا پاکستان تباہ ہو جائے بچانا تو ان کو عوام نہیں ہے اور وہ الیکشن مانگ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے میرا خیال ہے کہ الیکشن دے دیں بلکل الیکشن الیکشن عوام کے سامنے جانا ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ناظرین ایک پچھلے دو دن سے ایک فیک آڈیو چل رہی ہے جس میں یوسف نسیم کھوکر جو سیکٹری انٹیریئر ہیں ان کے حوالے سے چل رہا ہے میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کیٹیگورٹلی کہا کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے وہ فیک ویڈیو جو ہے آڈیو وہ قطعی طور پر ان کی نہیں ہے اور دوسرا پھر آج ہمیں منسٹری آف انٹیریئر سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں یہ درخواست دی گئی ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ چیز کہاں سے کس طرح کس نے فیک طریقے سے بنا کر یہ لیگ کی گئی ہے اور میں پھر ایک دفعہ واضح طور پر بتا دوں کہ سیکٹری انٹیریئر یوسف نسیم کھوکر صاحب نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے اور ایف آئی اے میں باقاعدہ طور پر اس کے حوالے سے سائبر کرائم میں درخواست بھی دے دی گئی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین بہت بہت شکریہ اپنے گیس کا میں خدا حافظ پہلے بھی کر چکا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ